ہلو فینڈس یہ ہے فاسٹک زوارہ لانچ کیا گیا ڈیسٹل آرٹیکل پلاسٹک میں یہ آرٹیکل ہے تو آرٹیکل کا نیم پی پی سے شروع ہوتا ہے 38067 پی پی آرٹیکل نمبر ہے اس کا 010203 اس کے بعد آپ ڈیفائن کرتے ہیں کلر کو آج ہم اس وچ کی ٹائم کنفیگریشن کر کے دیکھیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون کون سے اور فیچرز ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائم کنفیگریشن کی اس کے لئے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات دکھا دوں اس کا مینویل مینویل میں آپ کو فل کی فل انسٹرکشن ملتی ہے جیسے کہ آپ ٹائم چینج کیسے کر سکتے ہیں how to change the display mode how to set the normal time how to use the chronograph feature lap system کیسے use کر سکتے ہیں timer feature کو کیسے use کر سکتے ہیں alarm اگر set کرنا ہے تو کیسے alarm set ہوگا اور کتنے اس میں alarm set ہو سکتے ہیں اور second time zone کی setting کیسے ہوگی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہ watch ہے water system ہے ہینڈر میٹر تو ہینڈر میٹر میں underwater while swimming and diving میں آپ operate کر سکتے ہیں لیکن buttons کو اس وقت operate کرنا نہیں ہوتا یہاں پہ آپ back side پہ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ہینڈر میٹر water system دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ stainless steel plastic back cover ہے article number 38067 pp02 fast track کا logo دیکھنے کو ملتا ہے ان میں آپ کو یہاں پہ four different buttons دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی functionality سب سے سب کی different different ہے mode button جو ہے اس button سے آپ جس features کو set کرنا چاہتے ہیں ان feature میں shift ہوں گے اس کے بعد جو recall button ہے اس button کے مازم سے آپ نے setting کو adjustment mode میں لے کے جانا ہے c and d button کے مازم سے آپ نے setting کو adjust کرنا ہے a b c and d recall والا a button mode button b ہے c button left اور special جو start button دیا ہو ہے وہ d button light and adjust just یعنی stroke والا button d button سے آپ light mode بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی night vision میں properly ہوتی ہے تو اب ہم mode کو ایک بار press کریں گے تو یہاں پیار ہے c hr c hr یعنی chronograph feature chronograph feature کو آپ نے دو mode میں رن کر سکتے ہیں laps and special special mode جو ہے start button سے start ہوگا یہ جو اس کا laps ہوتا ہے یا جو اس کا special mode ہے 99 minutes کا ہے 99 minutes تک کہ یہ ایک بار میں chronograph feature کو run out کرتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے stop کرنا ہے اگر آپ کو application سے باہر آنا ہے time دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے time میں آ سکتے ہیں دوبارہ سے mode button کو press کیا تو setting میں آگے recall button کو آپ کچھ second کے لیے hold کر کے رکھیں گے تو laps یا پھر آپ special جو select کرنا چاہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور recall button سے پھر سے باہر آ کے ان کو run out کر سکتے ہیں mode button سے آپ shift کر سکتے ہیں جو اس کے seconds ہے اس کے اوپر اور mode button سے ہی آپ mili second کے اوپر بھی set shift کر سکتے ہیں تو chronograph feature کے بعد second جو feature آتا ہے وہ ہم b button mode button سے ہم اس میں shift کر جاتے ہیں وہ ہے timer feature تو جو recall یعنی a button کے مادیم سے آپ set کر سکتے ہیں 3 second اس کو press کرنا ہے hold کر کے رکھیں گے تو یہ hours والا جو portion ہے وہ blink ہو رہا اگر آپ نے hours میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نہیں رکھنا ہے تو آپ mode button سے یعنی b button سے آپ minutes میں shift ہو سکتے ہیں اگر minutes set نہیں کرنے تو seconds میں آپ یہاں سے shift ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ نے کتنی دیر کا رکھنا ہے start and stop button کے مادیم سے آپ اتنا اس کو increase کر لیجئے setting done ہونے کے بعد جو a button ہے اس سے باہر آ جائیے start button سے آپ اسے start کر سکتے ہیں then stop button سے آپ اسے stop کر سکتے ہیں اور recall button سے آپ setting کے باہر آ سکتے ہیں timer کے بعد جو next feature آتا ہے وہ ہے alarm تو alarm mode کو ہم نے on کر لیا ہے اب recall button یعنی a button کے مادیم سے 3 second کے لیے میں اسے hold کروں گا جتنے بجے کا alarm رکھنا ہے اس پوز میں نے 5 پانچ 15 کا کرنا ہے تو یہاں سے میں نے 5 پہ چلا گیا یہ c اور d button سے ہم نے set کرنا ہے اور b button سے ہم نے shifting کرنا ہے یعنی minutes پہ اگر shift کرنا ہے یا hours پہ shift کرنا ہے تو میں 5 15 کر دیا recall button کو press کیا on ہو گیا اب یہ alarm جو ہے time 1 پہ on ہو ہے یعنی جو time 1 آپ نے set کیا ہوگا اسی پہ alarm yes بجے گا alarm آپ کتنے set کر سکتے ہیں یہ دیکھئے 2 3 4 5 6 7 8 8 alarm آپ اس میں set کر سکتے ہیں جس alarm کو set کرنا ہے جیسے اب 1 کیا تھا 2 off آرہا ہے تو recall button کو press کروں گا hold کر تھوڑی دیر کے لیے اب 10 بجے کا یہاں پہ میں 11 بجے رکھ دیتا ہوں یہ 11 پی آگیا تو recall button کو press کیا بھی own کتنے بجے 11 بجے تو یہ procedure ہے اس میں alarm set کرنے کا alarm میں آپ بتا دوں دو ترہا alarm آپ set کر سکتے ہیں یہ تو ہوا تھا normal جس میں آپ دیلی دی 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 رہا ہے اب second alarm ہے وہ آپ 5 نمبر سے لے 8 نمبر تک دیکھ نمبر ملتا ہے وہ اس کو own کر دکھا دی ریکول بٹن کو پریس کیا 3 second کے لیے کون سا month ہے یہ date ہے month اگر آپ نے جیسے میرا first month چل رہا ہے تو یہاں سے c or d button سے آپ کر لیجیے کل کی date mode button سے ہم نے پریس کیا شیط تارک آرہی آٹھ کر دیتے کتنے بجے کا رکھنا ہے mode button سے ہم نے پریس کیا اگلے step پہ شیفٹ ہوگے تو میں اس کو morning کے 7 بجے کا رکھ دیتا ہوں mode button کو پریس کیا 2 آرہی یہاں پہ منٹ کو ہم 0 کر دیتے تا کہ 7 بجے کا recall button کو پریس کیا alarm set ہو گیا کے بارے میں بات کرتے ہیں next feature case time 2 time 2 میں آپ کو بتا جوں کہ آپ changes کر سکتے ہیں hours میں کر سکتے minute جو 30 minute difference is add on so recall button 3 second کے لئے پریس کرنا ہے 6 57 اگر میں C D button مازم سے change کروں گا 30 minutes کا difference آئے mode button change کر سکتے hour جو بھی set کر نا چاہے time 2 میں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ 30 minutes کا difference دیکھنے کو ملتا ہے mode اس کے بعد آتا ہے mode button سے ہم جائیں گے تو آپ next feature دیکھنے کو ملتا ہے chime یعنی chime feature اسے on off یہاں سے directly کر سکتے chime feature ہو گیا اس کے بعد آیا آپ کا normal time normal time configurations کے لیے recall button کو 3 second کے لیے press کیا یہاں پہ آپ second blink دکھائی دے mode button کو آپ نے press کیا اور hours میں shift ہو گے sorry minute میں shift ہو گے میرے current minute 57 ہے 57 کر دیا پھر سے mode button کو press کیا hours ہے اگر آپ changes کرنی ہے تو C اور D button سے change کر سکتے ہیں میں نے اس کو set کر دیا mode button کو پھر سے press کیا 2023 change کرنا ہے start button سے آپ کر سکتے ہیں اور یعنی C اور D button سے آپ اس change کر سکتے ہیں mode button کو پھر سے press کیا month mode button کو پھر سے پھر رہیس کیا date then 12 hour set کرنا ہے 24 hour set کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے اس کے بعد آتا beep beep ہے آپ جب بٹن پھر کرتے ہیں on رکھے beep یا نہیں رکھے تو یہ آپ کے اوپر ڈی پھر کرتا on رکھ نہ چاہتے ہیں یا نہیں رکھ